تو ماں کا انتخاب تو بہرحال ایک دوسرے کی ہم اصلاح کریں یہ چوتھا پوائنٹ تھا پانچویں چیز جو گھر میں کرنا ہے وہ یہ گھر میں ایمانیت کی تربیت گھر میں ایمانیت کی تربیت جیسا کہ نمازوں کی تاقید اور صرف فرض نہیں فرض تو فرض ہی ہے بھائی لیکن فرض کے علاوہ نوافل محکد اور نوافل کی تاقید کی میں بات کرنا فرض تو آدھا کرنا ہے دیکھیں میں ایک سوال کرتا ہوں کوئی انسان زندہ ہے تو کبھی اس کو پوچھتے آپ سانس لیتا ہے کیسا چل رہی سانس برابر چلتی آدھا ہے کہ گھنٹہ رک جاتی لائٹ کی ایسا کبھی آتھر کبھی نہیں رہا پوچھتے آپ کسی سے سانس لیتا ہے زندہ ہے تو سانس لیتا ہے تو مسلمان ہے تو فرائض جو مسلمان آدھانا کرے پھر کیسا مسلمان گئیں گے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تو منافق بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے فرض منافق بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے ان کو پتا تھا نماز کو نہیں آئی گا تو سمجھ میں آ جائیں گا کھلے منافق ہیں تو منافق نہیں چھوڑ سکتے تھے ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں مسلمان بول کر اپنے آپ کو ٹھیک ہے فرائض تو ہے ہی اس کے ساتھ موقعہ نوافل کا احتمام رمضان ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے جب ہم فرائض کا احتمام کرتے ہیں فوراں بعد رمضان فرائض کو باقی رکھتے ہوئے موقعہ کا اضافہ کرے پھر معاملہ آگے بڑھے موقعہ ماشاءاللہ احتمام ہو رہا ہے پھر نوافل بھی اضافہ کر دے تو ایک سٹپ وائز دیرے دیرے کر کے انشاءاللہ جیسے ہم کو عادت ہو جائیں گے نماز کو ٹھیک ہے تو نماز کی تاقید دوسرا روزے کی تاقید فرض روزوں کی علاوہ نفل روزوں کی بات کہہ رہا ہوں فرض تو فرض ہی ہے رکھنا ہی ہے رمضان کے روزے اور میں سمجھتا ہوں الحمدللہ روزے کوئی نہیں چھوڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن نوافل کا بھی ایک احتمام ہو جیسے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھتے ہیں اب بہت کم لوگوں کو میں دیکھا پیر جمعیرات کا روزہ لیکن آپ گلف میں جائیں گے سعودی میں جائیں گے تو آپ بیکن کہ کامل نہیں مزید ہے اگر نبی وغیرہ مدینہ وغیرہ میں کوئی بھی آپ شہر میں ہو وہاں بالکل عام ہوتا ہے کہ پیر کو اور جمعیرات کو لوگ روزہ رکھتے ہیں عام طور سے رکھتے ہیں ماحول بن گیا آیا میں بیس مطلب جو چاند کی تیرہ چودہ پندرہ ہوتی اس کی روزے عام باتیں ہوں ہاں پاس تو بہت خاص باتیں نا کوئی رکھلے تو بلتا ہے رہے بہت والی اللہ بن جا رہا تو تو مطلب جمعیرات کا روزہ رکھ رہا اور یہ کتا ہے عام باتیں ہوں محول بنائیں گے گھر کا ٹھیک ہے روزے کی تاقید اسی طرح جو ہے صدقے اور خیرات کی تاقید صدقے اور خیرات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ زکاة تو فرض ہے وہ تو دینا ہی ہے جو صدقہ کریں گا زکاة بھی دیں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے صدقے اور خیرات کی تاقید اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس والد پر جو اپنے بچوں کو بچپن سے اللہ کی رامے خرش کرنے کی عادت دالے ہمارے پاس اللہ کی رامے خرش کرنے کی عادت نہیں دالی جاتی ہے کہاں دالی جاری بتائیں مجھے ایسا کبھی ہو رہا کہ والد بچے کو بول رہا بیٹا پیسے جمع کرو بچے نے پیسے جمع کرو مہینے کے بعد کہہ رہا بیٹا یہ پیسے اتنے جمع ہوئے اس میں سے اتنا ہم صدقہ کریں گے اللہ کی رامے اگر بچہ غلطی سے کسی فقریو کچھ دے دے بولتا رہی واپس لو ایسا نہیں کرنا آئندہ نہیں دینا کبھی نہیں دینا کر بھی رہا ہے تو روکا جاتا ہے آئندہ نہیں دینا بیٹے دوسرے بہت سمجھ رہا صدقے کی تاقید اس کا ایک مزاج بنائی ہے اور آج ہمارا اللہ رحم کرے اللہ کے عامے خرش کرنے کا کیسا مزاج دیکھئے کیسا مزاج دیکھئے سمجھ لیجے ایک مقرر جو ہے جوش بھی تقریر کر رہا ہے اللہ کے عامے خرش کرنے کے بارے اور آپ جوش میں آگئے چیپ میں ہاتھ ڈالا اور نکال کے خرش کر دیئے سو روپی ہے کتنے خرش کیے سو روپی ہے تو ایک مہینے تک ملال رہتا ہے اور بولتا یہ مقرر کی تقریر میں آپ نہیں جاؤں گا اتنا جوش میں لا ہے سو روپے خرش کر کے آگیا اس دن مزاج نہیں ہے اچھا یہی آدمی جو سو روپے خرش کر کے ملال کر رہا کیوں خرش کیا یار یہاں یہی آدمی جب دھابے پر جاتا ہے ہوتل میں جاتا اپنے دوستوں کے ساتھ تو سو روپے تو کوئی مانش نہیں رکھتے وہاں سو روپے میں کون سا کھان آتا ہزاروں اٹھا دیتا ہے لیکن اللہ کے راہ میں نہیں مزاج نہیں ہمارا مزاج کو میں چینج کرنا ہمیں اپنے بچوں میں عادت دالا اللہ کے راہ میں خرش کرنا جس کے اندر ہم دیکھیں گے مزجد مدارش تو ہی وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس کے علاوہ بھی مسکید مسافر سائل بیمار یتیم بیوائے کتنے ایسے امد ہے جو ہمارے پاس باقی عاج بھی جو دینا ہے ان کو وہ بھی آپ سوچیں یہ تب ہی ہوں گے جب زکاة سے ہٹ کر آپ اور کچھ دینے کی سوچیں گے زکاة تو فرض ہے 2.5% اس سے زیادہ کچھ نکالنے کی سوچیں گے جو کہ نفلی صدقے کی حد ہے وہ ایک تیہائی ون تھرڈ کی سوچیں گے تب انشاءاللہ ایک محل بنیں گا اور سب جگہ انشاءاللہ پیسہ لابا پائیں گے خرش کرنے کی عادت دالیے اپنے بچوں کے اسی طرح تب انشاءاللہ